موسیقی 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 نکنا پڑھنا پڑھانا اسلام سب چیزوں پر وڑھ گرتا ہے اس کی مثال بی بی سیدہ کا خطبہ ہے کہ بہار نکلی وہ جو کبھی نہیں نکلتی تھی مسجد میں گئی ایک گھنٹے کا خطبہ دیا اتنا فسی اور بلیخ تھا کہ بڑے بڑے فلسفر اس کو سمجھ نہیں پائے کہ ان حدودِ الٰہی میں بی بی زینب نے خطبہ دیا ابن زیاد کے دربار میں جزید کے دربار میں مگر حدودِ الٰہی میں مسئلہ نہیں ہے آپ اچھی چیز پڑھیں اسلام خلط ہونے سے بنا کرتا ہے اسلام محرم لا محرم کے مکس ہونے سے بنا کرتا ہے آپ بات کریں آپ اٹھیں بیٹھیں کہ جب تک میں خود حدود کا خیال نہیں رکھوں گا یا رکھوں گی وہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جوان جو باز وقت مسائل ہے یہاں خواتین بھی کہتی ہے کہ بچی عجاب کرتی رشتہ نہیں آتے کیوں وہ رشتے میں آتے ہیں ہمیں تھوڑی سی موڈرن رڑکی چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے یہ سب انڈین اور پاکستانی ڈراموں کو جو ذہن ہمارے بن گئے ہیں کہ بیوی ایسی ہو جو ہمیں تو اچھی لگے نہ لگے دوسروں کو اچھی لگے سعوذ باللہ اپنی آنے والی نسل کی ماں کو لہتر آئے گھر میں نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مجھے بتا آپ کو بلے لگے گی بات یہ نہیں بلائیں لیکن کون روکے کا ماشر کی رکعتوں کو آپ بلے گنی جنہوں کو مولیمہ خصور ہے مولیمی آتا ہے انہیں کہا پہا ہے وہ بچارہ مجبور ہے بھائی اس کو آپ کبھی کب کر لیں ہر کسی میں تنی جرد میں تھوڑی ہوتی ہے نہ کہ وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں لیکن غارب بسے میں بعد اکر مولان آئے جانے بند کرتے ہیں مولان صاحب آئے ہیں کنات لگا تو اور نے کہا پڑھ دیا جی مولان صاحب لے خوابہ لے جی جی وہ آپ کے کھانا گھر میں بھیج دیا وہ جیسی باہر گیا وہ پارٹیچن ختم ہو گیا گانے چل گئے پھر یہ ہی ہوگا یہ سب گانے آنے ہوئے اب رکھ ستی ہو رہی ہے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے نور آئے ایدری اور یہ لگ رہا ہے بھی شیئی کیا ہے یہ دین کا ہم نے وجہ بنا دیا کوئی اپنی بیٹی کو یہ تربیت دیتا ہے کہ بیٹا شادی ہے باوضو ہو کے میک اپ کرنے جانا کیونکہ تمہاری ایک واجب نماز کا وقت آئے گا دربیان میں یہ تربیت میں دے رہا ہوں چھے گھنٹے پارلر تو بھیج دیا جاتا ہے اس حالت میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے گھر میں امام زمانہ آئیں گے علی کا فرزن ہے یاد رکھیے گا ظلفکار بھی اس کے ہاتھ میں ہے حق سے جس نے بھی کردم کمائی اس کی سب سے پہلے کردن اتا رہے گا حجت ہے حجت کے معنی یعنی آخری حجت تمام ہے بس اس کے آنے کے بعد یا ادھر ہے یا ادھر ہے ترمیان نہیں